السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں لائف سکلز کا آج کا ہمارے پاس ٹاپک ہے ائرپورٹ ائرپورٹ ٹاپک ہے تو مشکل لیکن اس میں سوالات بنایا جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں اسی کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلا جو کوئیسن ائرپورٹ میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا آپ کے شہر میں ائرپورٹ ہے اگر ہے تو yes there is an airport in our city اگر نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں no there is no airport in our city اگلی question ہوگا what is the name of the airport کوئی بھی نام لے لیں بین زیر international airport is the name of airport الام اکبال international بس نام بھی لے سکتے ہیں اور پورا بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں the name of the airport is بین زیر international airport اس سے اگلی سوال ہے کہ is it an international airport اور domestic airport international وہ airport جو جہاں سے باہر کے ممالک میں آپ کی پروازے جاتی ہیں جہاز جاتے ہیں یہاں سے دبائی امریکہ جو بھی کنٹریز ہیں domestic وہ والے ائرپورٹ ہوتے ہیں جو صرف آپ کراچی سے لہور یا لہور سے کراچی اور پشاور اس طرح کے جو ائرپورٹ ہوتے ہیں آپ باہر نہیں جا سکتے کسی کنٹریز میں تو وہ domestic airport کہلاتے ہیں تو یہ سوال اس طرح سے ہوگا is it a domestic airport or an international airport it is an international airport اگر آپ domestic کی بات کریں تو پھر آپ بولیں گے it is domestic airport اس سے اگلا سوال ہو سکتا ہے is it near from your house or it is far away from your house کہ یہ آپ کے گر کے نزدیک ہے یا دور ہے تو اگر نزدیک ہے تو آپ کہیں گے it is near from my house یہ میری گر کے نزدیک ہے اور اگر دور ہے تو آپ کہیں گے it is far away from my house یا it is farthest from my house اس سے اگلا سوال ہوگا is it a small airport or big airport it is a big airport اس سے اگلا سوال ہو سکتا ہے what we can see in the airport ہم airport میں کیا دے سکتے ہیں we can see there some truck shops some shopping malls etc مدلہ آپ اس طرح کی shops کا نام لے سکتے ہیں shopping malls کا نام لے سکتے ہیں پاکستانی airport میں تو بہت کم ہے ایسا لیکن جو international airport دوسرے ممالک کے ہیں ان میں بڑے بڑے shopping mall بنے ہوتے ہیں اور وہاں زیادہ عمومن لوگ shopping کرتے ہیں rest area hotels بنے ہوتے ہیں کافی ساری چیزیں ہوتے ہیں اس سے اگلا سوال ہوگا does it have waiting launch کیا اس کا waiting launch ہے جہاں لوگ انتظار کرتے ہیں yes it does اب اتنا بھی کہہ سکتے ہیں yes it does اور آپ اس کا پورا جواب بھی دے سکتے ہیں yes it has waiting launch جیس کا waiting launch ہے اس سے اگلا سوال ہو سکتا ہے can we park there our cars or vehicles yes we can park our cars or vehicles there اس سے اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے does it have any cafeteria کیا اس کا کوئی cafeteria ہے yes it has a cafeteria in this airport اور اس کے علاوہ آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں does it have any restaurant yes it does have a restaurant اب اگر آپ نے بہت کو لمبا کرنا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ time ہے بھی تو آپ اس restaurant کا نام بھی پوچھ سکتے ہیں what is the name of the restaurant that this airport has اس restaurant کا نام کیا ہے جو یہ airport رکھتا ہے اس airport پہ ہے تو کوئی بھی نام لے لیں سرینہ is the name of the restaurant that is in the airport اس سے اگلا سوال ہوگا how often do you visit this airport آپ کتنی بار اس airport کو وزٹ کرتے ہیں میں پک کرتا ہوں جب کسی کو وہاں سے لینے جاتا ہوں یا دروپ کرنے جاتا ہوں تو میں وہاں کا وزٹ کرتا ہوں اگر اس طرح سے مشکل لگ رہا ہو تو آسان سا کوئی جواب دے لیں i visit this airport twice a year دو دفاع ایک سال میں میں کرتا ہوں یا once a month اور once in a week جو بھی ہے اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ اس طریقے سے جواب دے لیں اب کچھ بھی ہے آپ جو بھی جواب دیں گے آپ کا جواب acceptable ہوگا اس سے اگلا سوال ہوگا when did you first time visit this airport آپ نے یہ سب سے پہلے کب یہ airport visit کیا تھا i visited this airport first time 10 years ago 10 سال پہلے میں نے یہ visit کیا تھا یہ airport اس سے اگلا سوال یہ ہو سکتا have you ever traveled on airplane یا aeroplane کیا آپ نے کبھی aeroplane پہ سفر کیا ہے travel کیا yes i have traveled so many times جی میں نے کافی دفعہ travel کیا ہے اس سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ how do you feel when you go to airport to receive somebody آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب ائرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں کسی کو receive کرنے کے لئے i feel much player when i receive somebody مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی کو receive کرنے جاتا ہوں i feel much player اگر یہ مشکل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں i feel very good whenever i go to the airport اس سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ when did you last time go to the airport آپ last time airport پہ کب گئے تھے i went to the airport one month ago اب سوال میں جب did آئے گا تو پھر آپ go use کریں گے جب جواب آئے گا تو go کی جگہ went ہوگا کیونکہ آپ past کی بات کریں i went to the airport last month one month ago sorry کہ میں ایک مہینہ پہلے گیا تھا اب اس کے ساتھ آپ ایک question اور add کر سکتے ہیں اس کی وجہ پوچھنے کے لئے کہ آپ گئے تو تھے تو کیوں گئے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں why did you go to the airport آپ airport پر کیوں گئے تھے تو اس کا جواب ہو سکتا ہے i went to the airport to go abroad میں airport پر گیا تھا abroad جانے کے لئے دوسرے ملک میں جانے کے لئے میں ائرپورٹ پر گیا تھا اسے اگلا question اسی سے related ہو سکتا ہے do you have any future plan to go to the airport کیا آپ کو future plan ہے airport پر جانے کا yes i have plan to go to the airport in the future جی میرا future میں plan ہے airport پر جانے کا تو یہ چند questions تھے airport کے مطلق اور اس کے جوابات تھے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ